السلام علیکم میرا نام شرمین اسلم طارد ہے میں پیشے کے حوالے سے سپیچ اور لینگوش پاتھولوجی سٹوں میں نے لنڈن سٹی یونیورسٹی سے سپیچ لینگوش پاتھولوجی 1992 میں کیا اور اب پاکستان اور برن ملک میں کام کرتی رہی ہوں اور کر رہی ہوں اکلاہت کے بارے میں ہم نے میرے اور میری سٹوڈنٹس ہم نے آپ کو کچھ معلومات دینے کا ارادہ کیا ہے تاکہ ہم اسے عوام میں آگے ہی کے طور پر استعمال کر سکیں ہکلاہت کی وہ قسمیں ہیں قدرتی ہکلاہت اور بعد میں یا اکوائیڈ ہکلاہت جو کہ بچوں کو یا بڑوں کو لاحق ہو سکتی ہے قدرتی ہکلاہت وہ ہے جو عوال بچپن میں شروع ہوتی ہے خاص طور پر اس عمر میں جب بچے کا ذکیرہ الفاظ بھڑ رہا ہے جملے لمبے ہو رہی ہیں اور بچہ جو ہے وہ اٹک کر بولنا شروع کر دیتا ہے جو بعد میں یا اکوائیڈ ہکلاہت ہے وہ نفسیاتی عوامل کی وجہ سے یا بیماریوں کی وجہ سے بھی پیدا ہوتی ہے سر کی چوٹ دماغ کے اس حصے میں لگے جو بات چیز سے متعلق ہیں تب بھی ہو جاتی ہے اور جیسے پارکنسن کے مریض ہیں یا جیسے فالج کے مریض ہیں ان میں بھی ہکلاہت یا ڈسپرنسی آ جاتی ہے ہکلاہت جو ہے قدرتی ہکلاہت کی طرح میں دوبارہ جاؤں گی قدرتی ہکلاہت وہ ہے جس میں کیونکہ ہماری بات چیز کا تعلق دماغ اور بات چیز کے ازا کی کورڈینیشن سے ہے یہ ربط یا کورڈینیشن ڈسٹرب ہو جاتا ہے جیسے کہ اگر کسی نے لفظ پانی بولنا ہے تو وہ پانی بولے گا پانی بولے گا پورا لفظ دھرا دے گا پانی پانی دو یا تیز تیز بولنا شروع کرے گا بولتے ہوئے سانس کھول جائے گا اس کے علاوہ ہاتھ پاؤں جھٹکنے شروع کر دیتے ہیں آنکھیں سر تو یہ ساری بیرونی علامات ہیں جو کہ قدرتی ہکلاہت میں موجود ہوتی ہیں اور وہ اگر چھ مہینے سے زیادہ موجود رہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ بچہ جو ہے اس نے ہکلاہت شروع کر دی ہے ہکلاہت کے بارے میں بہت سے مفروضے بھی ہیں اور کچھ حقائق بھی ہیں مفروضے یہ ہیں کہ جسمانی بیماری کسی دبائی کا غلط استعمال خوف پریشانی ماں باپ کا زیادہ ڈانٹنا یا کوئی خاص واقعہ یہ ہکلاہت پیدا کرتے ہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہکلاہت ایک نیورولوجیکل پرابلم ہے ایک اصابی پرابلم ہے جس میں دماغ اور بارچیت کے اضاقی جو کارڈینیشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے ہکلاہت جو ہے اس کی اس میں ہکلاہت کی علامات کا تجزیہ یا انیلیسس کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہکلاہت ہکلاہت جو ہے اس کی ٹھیکی جو ہیں وہ ڈیزائن کی جاتی ہے کہ اس ہکلانے والے میں یہ علامات ہیں اس کے لیے یہ طریقے یا سٹریٹیجی زیادہ کارامد رہیں گے پھر ان کی پریکٹس کرائی جاتی ہے اور بعد میں آستہ آستہ ہکلانے والا ان کے اوپر عمل شروع کر دیتا ہے جتنی جندی کے پروسس شروع ہوگا علاج شروع ہوگا ہکلاہت کے ختم ہونے کے چانسز اتنے زیادہ ہیں جتنی دیر سے علاج شروع ہوگا اس کے ختم ہونے کے چانسز اتنے بھڑتے جاتے ہیں اہم سوال یہ ہے کہ ہکلاہت کوئی ایسا مرض نہیں ہے جس سے کیا آپ کو بخار چڑھتا ہے یا آپ کے سر میں درد ہے یا آپ بیمار ہو گئے ہیں اس کے کیونکہ بولنا ایک ضرورت ہے اور ایک پلیئر فل ایکٹیوٹی بھی ہے تو ہکلانے والے کے اوپر اس کے جو نفسیاتی ایمپیکٹ ہے بہت بہت زیادہ ہے لوگوں میں بات کرتے ہوئے گھبرانا بولنے سے اجتناب کرنا خوف شرمندگی محسوس کرنا اپنا بولنے کا انداز بدل دینا یہ تمام جو پہلو ہیں ان کی وجہ سے ہکلاہت کا علاج بہت ضروری ہے خاص طرح ہمارے جیسے معاشرے میں جہاں ہکلانے والے کا نام بھی رکھتے ہیں جہاں پر ہمیں ہم اسے گیر ضروری گیر متعلقہ ہدایات بھی دیتے ہیں یا ہم اس کا مزاق اڑاتے ہیں یا ہم اس پر رحم کھانا شروع کر دیتے ہیں تو اس وجہ سے جل سے جل اس کا علاج ضروری ہے